اگر تم خامد ہو تو بی بی کے لیے رحمت بن جاؤ بی بی ہو تو خامد کے لیے رحمت بن جاؤ ایک دوسرے کو عزت دو ہاتھ اٹھانا گالیاں دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے پھر ہمارا معاشرہ جائنٹ فیملی سسٹم ہے ساس ہو کر سسر ہو کر بچے اور بچے کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کوئی برباد کر دینا یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا ایک سلگتا ہوا ایک جلتا ہوا ایک دکھ دیتا ہوا یہ ایک اتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسوبہ ہوں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا جو ہر گھر میں لڑائی ہے ساس اور سسر کا بے جا دخل بچے بچی کی زندگی میں اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں انپڑ ہیں ہیں بڑے ذمہ دار تعلیم ادنی نہیں ہے تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے ایسے ہی تو مجھ سے کہنے کے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناو اور اس کے بیگم کو وہاں لے کر آو اگر یہاں لے کر آئے آو گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں میرے بیٹے کا الگ گھر بنا وہاں اس کی بیگم لوگ کے لے لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکیں میں حران ہو کر ان کو دیکھ رہا کہ انپڑ باپ انپڑ ماں اور اتنی اولا درجے کی بات اب ہر آدمی میں یہ سکت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے یہ تو ہمت ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑے کہ خامند سے زیادہ خامند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں یہ میرے نبی کیوں معاشرت نہیں ہے میں دکھ سے کہہ رہا ہوں آپ محسوس نہ فرمائیں کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کریں کوئی سسر بیٹھیں محسوس نہ کریں میں درد بھری فریاد کہہ رہا ہوں یہ میرے معاشرے کا سلکتا ہوا ایک مسئلہ ہے ایک گہرا داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے کہیں اس کو اُلٹ لی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیز ہی کرتی ہے کہ اس کے خامند کے ماں باپ کو بیزت کر کے رکھ دیتی ہے رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں یہ دوسرے والے زیادہ ہیں میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا کل کائنات کے نبی ہیں اور حضرت عیشہ تک کہہ رہے ہیں عیشہ دوڑ لگائیں عیشہ دوڑ لگائیں کوئی کہہ سکتا ہے کوئی مولا نہ کہہ سکتا ہے بیوی سے آو بیگم دوڑ گھریں نکے نکے ہیں پوڑییں چڑھو آئیشہ دوڑ لگائیں کون کہہ رہے ہیں دو جہان کے سردار آئیشہ دوڑ لگائیں تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے تو آپ نے صحابہ سے کہا ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں جو بھائی سب آگے چلے جاؤ وہ سارے آگے چلے گئے جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے عیشہ آو دوڑ لگائیں دونوں نے دوڑ لگائیں حضرت عیشہ نے فرماتی ہوئے آگے نکل گئی کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی تو ایک سفر سے واپس آ رہے تھے آپ نے کہا کوئی نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ نے کہا عیشہ دوڑ لگائیں مائیکل لگائیں کہا میں ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو نبی آگے نکل گئے تو پھر آپ نے فرمایا ہا دہی بے تلکہ عائشہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا اس وقت ہم جیت گئی تھی آج میں جیت گئی آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے کہ آپ نے گھر کیسے چلائے کھانے کو کچھ نہیں اور بیویوں کچھ ہیں سلوک تھا کھانے کو کچھ نہیں ہے دو دو مہینے چولا نہیں جلتا ہے لیکن بیویوں کوئی ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ دے کر گھروں میں آگے ہے اس لئے کہ بول ٹھیک نہیں نہ خمد کا بول ٹھیک نہ بیوی کا بول ٹھیک اور آم طور پر زیادتی چونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی کبھی عردوں کی طرف سے بھی ہوتی میں تو دونوں کے لئے بات کر رہا ہوں اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے پھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا تمہارے سلوک سے بیہیویئر سے آئے گا اپنے سلوک اچھے کرو اپنے روئی اچھے کرو مسجد نبی میں حبشہ کے لوگ ایتھوپیا وہ کر رہے تھے چھوٹ چھوٹے خنجر اس کے ساتھ وہ رکس کر رہے تھے تو حضرت آشا کے کان میں آواز پڑھے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے تو کوئی ہمارے ایسا ہوتا کہتا تو لائے نہیں کرتی فضول قوم دیکھتی تو نبی کی بیوی کہا چل بیٹھ قرآن پڑ چل مسلح پہ بے جاؤ چل تصوی پڑ تجھے خیال کیسے آیا دنیا میں دین مٹ رہا ہے تمہیں خیال کیسے آیا کہ تُو تماشا دیکھتی ہے آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور آئیشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا تو آئیشہ رضا اللہ فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی دیکھتی رہی یہاں تک آپ تھک گئے مارے نبی تھک گئے وہ تھک ہے نا کبھیوں ہو جاتے ترگیوں ہو جاتے ایک پاؤں کا سارا پھر conveyوں ہو جاتا پھر پھر کہنے کہ آئیشہ بس نہ کریں میں نے کہا نہیں نہیں ابھی میرا دل نہیں بھارا آچھا ٹھیک پھرا کبھیوں ہو رہے ہیں کبھیوں ہو رہے ہیں کبھیوں ہو رہے ہیں کبھیوں ہو رہے ہیں حضر آشاء کہتے ہیں یا میں نے کہا بس پھر آؤ واپس یہ میرے نبی کی زندگی ہے تم لانتان سے زندگی بنانا چاہتے ہیں ساسسر بہو پرخ بیٹے سے بھی زیادہ حق جیتانا چاہتے ہیں یہ عام معاشرے کی بات بتا رہا ہوں بہت تباہی ہے میں تو مسائل سن 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 میں تو اب اس دفعہ یہ اراد ہے کہ اب میں فکون چھوڑ دوں گا نہیں رکھوں گا کہ میرے اندر حمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل میرا کلیجہ پھٹنے کو ہوگی ایسے ظلم ہیں ایسے ظلم ہیں میرا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے بڑا ظالم ہے 99 اشارہ 99 فیصد ظلم ہے آپ کے wallpaper پڑا ظلم ہے میں تو شکریہ پڑا misunderstood کبhuman